الحمد للہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیه اللہم صل و صلیم علی نبینا محمد بابن ادشترط البائع دہر الدابتی الى مکان مسمع جازہ یہ باب ہے جب بیچنے والا اپنی سواری پر ایک مخصوص جگہ تک سوار رہنے کی شرط لگا دے تو یہ جائز ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو نعیم نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا زکھریہ نے وہ کہتے ہیں میں نے سنا عامر کو وہ کہہ رہے تھے مجھے بیان کیا جابر رضی اللہ عنہ نے انہو کانا یسیر علی جمل اللہ قد اعیاہو وہ اپنے اس اونٹ پر چل رہے تھے تحقیق انہوں نے اس اونٹ کو تھکا دیا تھا فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدربہ آپ گزرے آپ نے اس اونٹ کو مارا فدعا فدعالہ فسارا سیرن لیسی يسیر بثلہ آپ نے اس کے لئے دعا بھی کی وہ ایسا چلنے لگا کہ اس کی مثل وہ پہلے نہیں چلا تھا ثم قالا پھر آپ نے فرمایا دعنیہ بی اوقیت تو یہ مجھے بیچ دے ایک اوقیے میں قلت اللہ میں نے کہا نہیں ثم قالا بعنیہ بی اوقیہ پھر کہا ایک اوقیے میں بیچ دے فبعتوہو پس میں نے بیچ دیا فستثنیتو حملانہو الہ احلی میں نے آپ سے استثناء طلب کی کہ میں اپنے گھر تک اس پر سوار رہوں گا فلمہ قدمنا اتیتوہو بالجمل پس جب ہم مدینہ آئے تو میں آپ کے پاس اونٹ لے کر آیا وَنَقَدَنِ آپ نے مجھے اس کی قیمت نقد ادا کر دی ثم منصرفت پھر میں پھیرا فَأَرْسَلَ عَلَى آثَرِي آپ نے میرے پیچھے بھیجا قال آپ نے فرمایا مَا كُنْتُ لِأَخُذَ جَمَلَكُ مَا تیرا اونٹ لینے والا نہیں ہوں فَأَخُذْ جَمَلَكُ ذَلِكَ فَهُوَ مَالُكُ پس تو اپنا اونٹ لے یہ وہ تیرا ہی مال ہے اس حدیث کا اور باپ کا بتویہ ہے کوئی بندہ کسی کو سواری بیجتا ہے یا گھر بیجتا ہے دکان بیجتا ہے تو وہ مخصوص وقت کے لیے اس میں رہنے کی اس سے فائدہ اٹھانے کی شرط لگا سکتا ہے مثلا بھئی یہ گاڑی میں آپ کو دیتا ہوں لیکن سودہ لاہور میں ہوا لیکن وہ کہتا ہے میں کراچی جا کر یہ گاڑی آپ کو دوں گا ٹھیک ہے ایسا کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے تو وہاں پر جابر رضی اللہ عنہ کا اونٹ جو تھا راستے میں کمزور پڑ گیا سست پڑ گیا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لگائی دعا کی وہ اتنا تیز ہونے لگا کہ سب سے آگے نکل گیا پھر آپ نے جابر کی مدد کرنے کے لیے کیونکہ ان کے والد فوت ہو چکے تھے سات بہنیں تھی ان کا اکیلا بھائی تھا آپ نے مدد کرنے کے لیے طریقے سے کہا کہ یہ تم مجھے بیچ دے تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو نہیں بیچوں گا کیوں دوسری روایات میں وضاحت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی اونٹ نہیں تھی جس سے ہم پانی لائے کرتے تھے اگر اس کو بیچ دیتے تو گھر کی ضرورت کیسے پوری ہوتی لیکن آپ نے پھر مجھے کہا ایک اوکیہ میں بیچ دے اوکیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے چالیس درہم کی بیچ دیتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کی وجہ سے انکار نہ کر سکا میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے گھر تک اسی پر سوار رہوں گا گھر جا کر آپ کو سواری دوں گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مدینہ گئے میں اپنے گھر سے ہو کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے مجھے میری جو قیمت بنتی تھی اونٹ کی وہ دی اور سات اونٹ بھی دے دیا اور کہاں پکڑ میں تیرا اونٹ نہیں لینے والا یہ اونٹ بھی تیرا اور مال بھی تیرا آپ ایک طریقے سے مدد کرنا چاہتے تھے مدد کا یہ طریقہ تھا اب یہاں سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز بیچے وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی شرط لگاتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے مثلا مکان بیشتے ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پیمت ساری ہو چکی لیکن میں پانچ دن بعد خالی کروں گا دو دن بعد خالی کروں گا ایسا جائز ہے بشرتے کے سودے کو نقصان پھوچانا مقصد نہ ہو باز دفعہ کوئی انسان جب سودہ ہوتا ہے اس وقت چیز کی کیفیت اور اصاف اور ہوتے ہیں بعد میں جب وہ واپس کرتا ہے سپرد کرتا ہے تو اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے ایسا نہ ہو اصاف نہ بدلے جائے اس کے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک دن آدھا دن یا جتنا بھی خریدار اس کو جتنی خوشی سے اجازت دے سکے اتنا جائز ہے لیکن اگر خریدار نہ مانے وہ کہے نہیں بھئی میں نہیں تمہیں فائدہ اٹھانے دیتا تو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا یہ فائدہ تب اٹھائے گا جب خریدار کی رضا بندی ہو اگر بیچنے والا یعنی بیچنے والا راضی نہیں تو خریدار خریدار اگر راضی نہیں تو بیچنے والا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا یہ ہے اس باب کا مقصد باقی اس کی مزید اس سے تعلق رکھنے والی حدیث اور ان کی وضاحت آئندہ درس کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حدیث سمبر ستائیس سو اٹھارا موسیقا